السلام علیکم ویسل ایسٹورنٹ کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب خیاریہ سے ہوں گے آج ہم نے سبق نمبر دس پیارے نبی کی پیاری دعائیں ریڈ کرنا ہے ساتھ میں اس کی سرکرمیز کرنی ہے بک کے اوپر اور اس کے سوال و جواب کاپی کے اوپر ہم نے کرنے ہیں تو ون کلاس اپنی کاپی بھی اور بک بھی آپ اپنے پاس لے لیں سب سے پہلے ہم اپنی بک اوپن کریں گے اور بک پر ہم اپنا سبق ریڈ کریں گے سبق ہمارے پاس ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں ون کلاس ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں پڑھائی ہیں بہت ساری دعائیں بتائی ہیں جو وہ خود پڑھتے تھے اور ہم ہر کام سے پہلے وہ پڑھتے تھے کرتے تھے ٹھیک ہے دعائیں پڑھ کے ہر کام شروع کرتے تھے اور ہم بھی ان دعائوں کو آج پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی دعائیں ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی ریڈنگ کرتے ہیں ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اسے اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہمیں بھی ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہئے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعاوں کو یاد کریں نمبر ایک پر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے جی کھانا کھانے کی دعا آپ کو پتے ہیں نہ کہ کونسی ہے تو چلیں کھانا کھانے کی دعا کونسی ہے پڑھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ یہ پوری دعا ہے جو ہم کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں لیکن یہاں پہ بسم اللہ پڑھتے تھے نمبر دو کھانا کھانے کے بعد کی دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا ون کلاس پڑھتے ہیں الحمدللہ اللذی ات آمنا وسکعانا وجعلنا من المسلمین نیکسٹ ہمارے پاس دعا علم اضافے کی دعا جی علم اضافے کی دعا ہے رب زدنی علم بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا یعنی باتروم میں جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بکا من الخبوسی والخبائز نیکسٹ ہے نمبر سیکس بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا غفرانہ کا نمبر سات پر ہمارے پاس ہے بلندی پر چڑھنے کی دعا یعنی سیڑھیاں چڑھنے کی دعا چیک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر چڑھتے تو کہتے اللہ اکبر جی ون کلاس یہ جو دعائیں ہیں آپ نے زبانی یاد کرنی ہے چیک ہے ون کلاس آپ ہم کیا کریں گے بک ایکٹیوٹیز ٹھیک ہے بک ایکٹیوٹیز میں ہمارے پاس ہے ایکٹیوٹی نمبر ون آج آپ نے کونسا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑی ٹک کا نشان لگائیں کھانا کھانے سے پہلے جی بسم اللہ پڑی ٹک کا نشان لگائیں جوتہ پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑی بسم اللہ پڑی آپ نے اگر آپ نے ون کلاس پڑی ہے تو ٹک لگانا ہے اور اگر آپ نے نہیں پڑی تو کراس کا نشان لگائیں چیک ہے کپڑے بدلتے وقت ٹک کا نشان لگائیں سبق یاد کرنے سے پہلے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے تو ٹک کا نشان لگائیں نہیں تو کراس کا نشان لگائیں پانی پینے سے پہلے دان ساف کرنے سے پہلے بستہ اٹھاتے وقت دودھ پینے سے پہلے جی ایکٹیوٹی نمبر دو ہے ہمارے پاس ون کلاس ذرا سوچ کر بتائیے آج آپ نے کون سے کام کرتے وقت دعا پڑھی ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی ٹک کا نشان لگائیں سوری دعا پڑھی تھی ناشتہ کرنے کے بعد کانا کانے کی دعا ہوگی نا کانا کانے کے بعد کی دعا بیت الخلا جاتے وقت ٹک کا نشان بیت الخلا سے باہر آ کر ٹک کا نشان سڑھیاں چڑھتے وقت ٹک کا نشان جی ون کلاس یہ ایسی ایکٹیوٹی ہے جو آپ نے سچ سچ بتانا ہے کہ آپ نے یہ ایکٹیوٹی جو ہے وہ کرتے وقت دعائیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی چیک ہے تو میں نے یہ اپنے حساب سے فل کیے آپ خود کو دیکھ کر فل کریں گے کہ آپ نے یہ کام کیے ہیں یا نہیں کیے چیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنی اسلامیات کی نوٹ بک کے اوپر اور ہم اسلامیات کا کام کرتے ہیں جی ون کلاس اسلامیات کی کوپی پر ہم نے کام کرنا ہے سیونٹین جولائے جماعت کا کام بودھ سبق نمبر دس ہمارے پاس ہے انوان پیارے نبی کی پیاری دعائیں سوال جواب ہم نے رائٹ کرنے ہیں ون کلاس سوال نمبر ایک ہے سڑھیا چڑھنے کی دعا کیا ہے جی آپ کو میں نے سابق میں پڑھایا ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلندی پر چڑھتے یعنی جب سڑھیا چڑھتے تو وہ کیا کہتے تھے اللہ اکبر تو ہم یہاں پہ رائٹ کر دیں گے اللہ اکبر سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس علم اضافے کی دعا لکھئے علم اضافے کی دعا کونسی ہے ون کلاس ہم کلاس میں ڈیلی پڑھتے ہیں ربے زدنی علم ربے زدنی علم جی ون کلاس آج کا یہ جو ہمارا کام تھا کمپلیٹ ہوا آپ نے اس کو اپنی نیڈ اینڈ کلین رائٹنگ میں جو بک کا کام ہے وہ پر کرنا ہے اور جو کافی کا کام ہے وہ کافی پر کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ